پاکستان سستی سیاست کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وفاقی وزیر خزانہ نے سازشیہ ناصر کو بے نکاب کر دیا سوک ایکسچینز کی تقریب سے خطاب میں ساگڈار نے کہا پاکستان مخالف پروپوگینڈا بند کیا جائے پوری دنیا کو مشکل معاشی حالات کا سامنا ہے لوگوں کو ڈھرا کے رکھا ہوا ہے کوئی سونا خرید رہا ہے کوئی ڈالر پی ٹی آئی دور میں ایس ای سی پی پر کوئی توجہ نہیں دی گئی مسائل سنگین ہو چکے حل تلاش کر کے ملک کو بچائیں گے ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور وزیر آزم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ازلاس جاری وزیر آزم ہاؤس میں ہونے والی کابینہ ازلاس میں آٹھ نکاتی اجنڈا شامل ای بائکس پر بریفنگ دی جائے گی توانائی بجت اقدامات پر عمل درامت پلین بھی کابینہ میں پیش ہوگا خیبر پختونخواہ میں وزیر آزم سست آٹھا پیکس سے مطالق ای سی سی کے فیصلے کی توصیق کی جائے گی پنجاب کے مغلے آزم کی نوٹوں کی برسات چودری پر ویز الہی نے اپنے اور ایوانے وزیر آلہ کے سیکیورٹی سٹاف کے لیے خزانے کے موں کھول دیے تین ماہ کی عزازی تنخواہ دینے کے لیے تین کروڑ پچیس لاکھ روپے کی ٹیکنیکل سپلیمنٹری گرانٹ جاری کرنے کی منظوری وزیر آلہ پنجاب کی سیکیورٹی پر معمول اہل کاروں کو تین ماہ کی بونس تنخواہ ملے گی وزیر آلہ پنجاب اس سے قبل ایوانے وزیر آلہ میں تائینات سٹاف کی تنخواہوں میں پچاس فیصد اضافے کی منظوری بھی دے چکے امران خانی سمبی واپستان ایلیکشن وقت پر ہونی چاہیے چودری شجاہ حسین کا موقف کہتے ہیں فوز نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا بہت سی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اگر ہم سمجھے نہیں تو نہ ملک چلے گا نہ پارڈیاں چلے گا وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا امریکہ کے صدر نے نہیں پیپلز پارٹی کے جیلو نے آپ کو نکالا جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے ہم مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خداحفظ کہہ دیا آپ نے سیلیکٹیو سیلیکٹیو کو تو اس خداحفظ کہہ دیا مگر جو ان کے سہولتکار تھے ان کو بھی برائزت کے ساتھ خداحفظ کہہ دیا بلاول بھٹو کی امران خان کو پارویوان میں آنے کی دعوت اور نہ آنے پر سنگین نتائش کے بارننگ گھڑی خدا بخش میں شہید موترمہ کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب میں کہا ابھی سے رو رہے ہو ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکوگے مبائیٹ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے آپ کو باہر نکالا مشرف کی طرح سیلیکٹیو مکھی کو دودھ سے باہر پھینکا گیا امران اور اس کے سہولتکاروں کو خدا حافظ کہا پریور راوی اربن ڈیویلپمنٹ آتھارٹی کا بڑا فیصلہ فیز ون کے زون دس اور بارہ کو اسیال کوٹ موٹر ویس سے منسلک کیا جائے گا منصوبے کے لیے مطلوبہ آرازی ایکوائر کرنے کا عمل شروع روڈا نے کمیشنر لاہور کی وساطت سے مراسلہ بھیج دیا پولینڈ کے دو بیویوں کی پاکستانی شوہر سے بچوں کی حوالگی کے کیس کی سما اسلام آباد ہائی کورٹ نے دونوں بچوں کو پولش مانگ کے حوالے کر دیا عدالت نے دونوں بچوں کا نام ایک سیال سے نکالنے کا حکم دے دیا درخواست گزار کے وکیل نے دلائل دیئے کہ بچوں کا والد چھٹیاں گزارنے کے لیے بچوں کو پاکستان لے کر آیا لیکن واپس نہیں گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جوہسس موسین اختر نے وکل آ کے دلائل سننے کے بعد بچے ماہوں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا ملک کے میدانی علاقوں میں دھن دھی دھن حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز بن رہے موٹر وے امچو لاہور سے ہرن منار تک بن لاہور ملتان موٹر وے فیس پوٹ سے ننکانہ تک دھن کی وجہ سے بن رہی لاہور سے آلکوٹ موٹر وے ام ایلیون پر ٹرافک محتل کی گئی لاہور ائرپورٹ کے اطراف دھن کے بادل چائے رہے ملکی اور غیر ملکی پرواز نے شدید متاثر متعدد منصوب کر دی گئے امریکہ میں شدید برش باری نے کہہ ڈھا دیا نظام زندگی تحس نحس مختلف آدسات میں ہلاکتوں کی تعداد ستھر ہو گئی نیو یورک میں چونتی سمنات ریپورٹ مغربی علاقے چار فوٹ برفتلے دب گئے ہوای اڈے ودس سوٹ بن لاکھوں لوگ بجلی کی فراہنی سے محروم ریاست نیو یورک میں فیڈرل ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ادھان خواتین پر بابندی سلامتی کانسل کا اظہار تشویش نقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا طالبان حکومت سے پولیسیاں بدلنے پر زور نیو این کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا یونیورسٹیز کی طالبات اور انجیوز کی خواتین پر بابندیاں عالمی برادری کی توقعات کے برعکس ہیں افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کو مساوی اور بامانی نمائندگی دی جائے سیکٹریٹ جنرل اقوام متحدہ کا طالبان حکومت سے خواتین اور لڑکیوں پر بابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ ملک کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشن بند موٹر وے ایم ٹو لاہور سے ہرن مینار تک بند لاہور ملتان موٹر وے فیرس پورٹ سے ننکانہ تک دھن کی وجہ سے بند لاہور سے آلکورٹ موٹر وے ایم ایلیون پر ٹرافک روک دی گئی لاہور ایرپورٹ کے اطراف دھن کے بادل رن میں پر حد نگاہ پچاس میٹر ریکارڈ ملکی اور غیر ملکی پروازیں شدید متعصد متعدد منصوب کر دی گئے امریکہ میں شدید برف باری نے کہہ ڈھا دیا نظام زندگی تہس نہیس مختلف آدھسات میں ہلاکتوں کی تعداد ستر ہو گئی نیو یورک میں چونتی سامداز لیپورٹ مغربی علاقے چار فٹ برف تلے دب گئے ہوای اڈے بدستور بن لاکھوں لوگ بجلی کی فراہمی سے محروم ریاست نیو یورک میں فیڈرل امرجنسی کا اعلان کر دیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا ازلاس آج گیارہ بجے ہوگا وزیراعظم ہاؤس میں ہونے والی کابینہ ازلاس کا آخر نکاتی ایجنڈہ جاری ای بائٹس پر ویفنگ دی جائے گی تب انہائی بچت ایک دامان پر عمل درامر پلین بھی کابینہ میں پیش ہوگا خیبر پختونخواہ میں وزیراعظم سستہ آٹا پیکس سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توسیق کی جائے گی ملکی گندیر مسائل کے خاتمے کے لیے مزید وقت درکار آٹھنا میں کچھ نہیں ہو سکتا وزیراعظم شہباز شریف نے بازے کر دیا کہتے ہیں سابقہ حکومت نے آئی ایم ایف معاہدے کی دھجیاں اڑائیں جب گیس سستی تھی پی ٹی آئر نے نرخ کم نہیں کیے سرکولر ڈیٹ اصلاح بن چکا نیب نیازی گٹس جوڑ نے ملک کو بہت نفصان پہنچایا ماضی میں اعتصاد کے نام پر انتقامی کارروائی کی گئی عمران خان کے فاشزم سے سرکاری ملازمین کے حوصلے پس ہوئے وائٹ ہاؤس کا سازش نہیں بلاول ہاؤس کا سازش نے آپ کو نکالا امریکہ کے صدر نے نہیں پیپلز پارٹی کے جیلو نے آپ کو نکالا جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے ہم مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ جمہوری ہتیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خداحفظ کہہ دیا آپ نے سیلیکٹیو سیلیکٹڈ کو تو اس خداحفظ کہہ دیا مگر جو ان کے سہولتکار تھے ان کو بھی برائزت کے ساتھ خداحفظ کہہ دیا ملاول بھٹو کی عمران خان کو پارلیمان میں آنے کی دعوت اور نہ آنے پر سنگین نتائج کی بارننگ گڑی خدا بخش میں شہید موترمہ کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب میں کہا کہ ابھی سے رو رہے ہو ابھی تو آپ کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکو گے بائیچ ہاؤس نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے آتھ کو باہر نکالا مشرف کی طرح سیلیکٹڈ مکھی کو دودھ سے باہر پھینکا گیا عمران اور اس کے سہولتکاروں کو خداحفظ کہا عمران خانی سمبی واپستان ایلیکشن وقت پر ہونی چاہیے چودری شجاہ حسین کا موقع کہتے ہیں فوز نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا بہت سی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں اگر ہم سمجھے نہیں تو نہ ملک چلے گا نہ پارڈیاں چلے گا لاہور میں گندم کی مسنوئی کلت آجے کے دام دے لگا چکی کاٹھا پانچ روپے اضافے سے ایک سو چالیس سو پہ کلو ہو گیا بیس کلو چکی کاٹھا لینا ہے تو جھے میں اٹھائیسو روپے رکھنا ہوں گے نیا سرکولر جاری غلہ منڈیوں میں گندم چار ہزار تین سو پچاس روپے مند ہو گئی کراچی میں ایک ہفتے میں آٹھا دس روپے اور ایک مہ میں مجموعی طور پر بیس سو پہ تک مہنگا ہو کر ایک سو چالیس سوپے تک جا پہنچا غریب کی سواری پڑھے لگی جیب پر بھاری موٹر سائیکل کی قیمتوں میں پھر اضافہ یامہا نے بائکس کی قیمتیں ساڑھے تیرہ ہزار تک بڑھا دی یامہا وائی بی ونچو فائف سی سی تین لاکھ پانچ ہزار کی ہو گئی وائی بی آر تین لاکھ باون ہزار پانچ سو تک جا پہنچ فائز ون کے زون دس اور بارہ کو سیالکوٹ موٹر بے سے منسلک کیا جائے گا منصوبے کے لیے مطلوبہ آرازی ایکوائر کرنے کا عمل شروع روڈا نے کمیشنر لاہور کی وساطت سے مراصلہ بھیج دیا موسیقی